تسمانی ہے اور غیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ یہ بیدہ تسمانی ہے چنانچہ ان کے نزدیک دو آزانیں نہیں ہیں ان کے نزدیک صرف ایک آزان ہے غیر مقلدین شیعوں کے نزدیک جمعہ کے ختمے میں سہادے کرام ازوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا خلفہ راشجین کے نام دینا یہ ضرورت نہیں ہے اور غیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ سہادے کرام خلفہ راشجین کا خطبہ کندر نام دینا بیدات ہے چنانچہ حدیت المہدی اکندر حقائق کے اندر نواب حد الزمانے اس کو سراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ بیدات ہے شیعہ بھی خلفہ راشجین کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف کام کیا اور بہت سے چیزوں کے اندر انہوں نے اللہ اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف عمل کیا یہی نسلک اور یہی مذہب انہوں نے غیر مقلدین کا بھی ہے اور یہ تو بہت سے مواقع کی اوپر شیعوں سے بھی آجے بڑھ گئے آپ اندازہ لگائیے ان کے بدعقید کی کیا خلفہ راشجین کے بارے میں کہ وہ کہتی ہیں کہ خلفہ راشجین نے بہت سے کام کیے دو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے خلاف تھے لکھا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن کی دو آیتیں اور بیسوں حدیثیں پیش کی گئیں لیکن ان کے سمجھ میں قرآن آیا لا ان کے سمجھ میں یہ حدیث آئی اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی خلاف انہوں نے فتح دیا ان کا مذہب یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مجلس کی جو تین طلاق کو تین قرآن دیا تھا یہ حالت غزب کے اندر دیا تھا فتوہ اور کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی خلاف دیا تھا اور اسی طرح کی باتیں تمام ان صحابہ کرام کے باہر میں کہیں جائیں گی جنہوں نے کہ ایک مجلس کی تین طلاق کو تین قرآن دیا یعنی سب نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی خلاف فتوہ دیا ان کا قیبہ ان کا مسئلہ کی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی رہے سے قرآن کے مسئلے کے اندر خداوندی کے اندر تبدیلی پیدا کر دی تو اس طرح سے یہ خلفاء راشدین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زواتِ قدیسیہ کو اسی طرح سے مجلوس کرتے ہیں جس طرح سے شیعہ مجلوس کرتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا قول صحابہ کرام کا فیل صحابہ کرام کہ کوئی سمت قابل خدد نہیں ہے ان کا فهم قابل اعتبار نہیں ان کا قول قابل اعتبار نہیں اور ان کا فیل قابل اعتبار نہیں سافر سافر دکھا ہے کہ اسی جسر اندران اسنا ساری یہ کسرور ہمارے اندیکھ صرف دو ہیں القرآن والحدیث قرآن اور حدیث یہ حدث المہدی کے اندر نواب و حید الزمان اس کے سرات کی ہیں اور اب تو عام طور پر یہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ صحادے کرام کا نہ فہم حجت ہے نہ صحادے کرام کا قول حجت ہے نہ صحادے کرام ازوان اللہ تعالی عالمین اجمعین کہ کوئی سلط قابل اخذ ہے اقابل حجت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں وہ جو آتا ہے حدیث کے اندر کہت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عورتیں مسجد کے اندر جایا کرتی تھی حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر اس زمانے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور حالات کو دیکھتے ہیں تو عورتوں کن مسجد کے اندر جانے سے منع کر دیتے ہیں تو میاہ حسین نظیر دہری دکھتے ہیں کہ یہ عائشہ کا یہ فہم ہے اور فہم صحابہ حجت نہیں صحابہ کا فہم جو ہے حجت نہیں ہے مستقلاً ان کا یہ اصول ہے کہ صحابہ کرام کا قول اور صحابہ کرام کا فعل یہ حجت نہیں ہے یہ خالص شعری ذہن ہے یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تفرمائے علیکم بسنہ کی وسلمت الخلفاء راشدین المہدیین اور آپ یہ فرمائے کہ صحابہ کرام اور خلفاء راشدین کا عمل حجت نہیں ہے تو بات وہی ہے کہ نزاج جو ہے یہ شیو والا ہے تقریب کے منکر شیعہ بھی ہیں اور تقریب کے منکر یہ غیر مقلدین نہیں ہے بلکہ انکار تقریب کے لانت کو انہوں نے شیعوں سے اخذ کیا ہے چنانچہ شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب منحاج سننہ کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ تقریب کا انکار یہ شیعوں سے چلا ہے پہلے کوئی تقریب کا منکر نہیں تھا کہ تقریب کا انکار کرے چنانچہ انہوں نے منحاج سننہ کے اندر یہ عبارت دکھی فرماتے ہیں منحاج سننہ کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کتاب ایک شیعہ کی کتاب تو وہ رد ہے منحاج سننہ تو وہ پہلے قول نقل کرتے ہیں اس رافضی کا اس شیعہ مسنیف کا اور پھر اس کا قول نقل کرنے کے بعد اس کا رد کرتے ہیں چنانچہ ایک جلو دکھتے ہیں قال الرافضی ذہب الجمیع منہ الى القول بالقیاس والأخذ بالغائی فادخلوا في دین اللہ تعالی ما ليس منہ وحرفوا احکام الشریعت واتخذوا مذاہب اربعہ لم تكن فی زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا فی زمن السحابتی وا احمدوا اقابیل السحابہ ما انہم نسوا ولا ترک القیاس وقالوا اول من قاس ایدریس منحاج سننہ جل دو صفحات نو یہ جتنی باتیں شیخ علیہ السلام ابن تینیہ رحمت اللہ علیہ نے رافضی کی نقل کی ہے عشویوں کی نقل کی ہے یہ تمام کی تمام وہ باتیں جس کے قائل غیر مقلدین ہیں اب دیکھیں اس کی تفصیل رافضی نے کہا کہ تمام مقلدین قیاس کے قائل ہیں تو قیاس قائل کار شیعوں نے کیا اور اس پر اعتراض شیعوں کو ہے اور یہی مذہب جو ہے کہ غیر مقلدین کا ہے رافضی نے کہا کہ مقلدین رائے پر عمل کرتے والاخذ بھی رائے تو رائے پر عمل کرنے کا انکار شیعہ بھی کرتے ہیں اور رائے پر عمل کرنے کا انکار کہ غیر مقلدین بھی کرتے ہیں کہ مقلدین نے دین کے اندروں باتیں داخل کردی جو دین سے نہیں ہیں جو دین میں کی نہیں ہے یہی بات شیعہ بھی کہتا ہے اور یہی بات مقلدین کے بارے میں یہ غیر مقلدین بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے دین میں اپنی طرف سے ان تمام باتوں اجاز کرنے لیا ہے وَحَوَّفُ وَحَكَامَ الشَّرِيَةِ وَتْبَخَذُوا مَزَاهِبَ اَرْبِعَا تو مقلدین نے چار مذہبوں کو اختیار کیا ہے تو یہ حقیقت میں چار مذہب کی پر انکار اور اس کے عجم جواز کا فتوہ دینا یہ شیعہوں کا مصدق تھا شیعہوں کا مذہب تھا یعنی شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے اندر بھی یہ بات نہیں چیزے جو جن کو یہ اپنا امام سمجھتے ہیں یہ اجاز رشیعوں کی کہ مذہب عربہ کا انکار کسی اہل سنت والجامات نے کبھی بھی نہیں کیا تاریخ کے اندر یہ بات محفوظ ہے کہ مذہب عربہ کا انکار کسی نے نہیں کیا اور جس نے جرت کی تو امت نے اس کو ٹھکرا دیا ظاہریہ وغیرہ کچھ پیدا ہو گئے تھے لیکن آج ان قطعی وجود نہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ وَتَّخَذُو مذہب عربہ تو مذہب عربہ کا انکار کرنے والے یہ شیعہ تھے اور شیعہوں سے انہوں نے اس فکر کر دیا ان غیر مقلدین نے اور مذہب عربہ کی بھی انکار کرتے ہیں جو اعتراض ان مذہب اوپر یہ تھا کہ یہ کہا تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر مذہب نہیں تھے لیکن یہ اعتراض پہلے شیعہ کیا کرتے تھے وہ شیعوں سے انہوں نے اسی اعتراض کو لیا اسی طریقے سے جو ترکِ قیاس کا مذہب جو ہے یہ شیعوں کا ہے شیعہ کے نزدی قیاس نہیں ہے غیر مقلدین بھی قیاس کے منکر ہیں اور وہ بہت مشہور جملہ ہے وَأَوَّلَ مَنْ قَاسَ عِبُلِيسِ اس کا ایجاد کرنے والا جو فرقہ ہے اس خبیس جملے کا وہ شیعہ کا فرقہ ہے اور اسی سے پھر غیر مقلدین نے اس کو ایک عالمی چیز بنا دی جا ہے بھر غیر مقلد کے زبان پر اول وَمَنْ قَاسَ عِبُلِيسِ اول وَمَنْ قَاسَ عِبُلِيسِ کا لفظ ہے تو آپ نے اندازہ لگایا کہ قیاس رائے کی منکر رافضی ہیں اور غیر مقلدین بھی اس کے منکر ہیں مذاہبِ عربہ کی منکر رافضی ہیں غیر مقلدین بھی اس کے منکر ہیں خلفاء راشدین اور صحابے کے عامل کو سنت رافضی نہیں مانتے غیر مقلدین بھی اس کو سنت نہیں مانتے اسی طرح سے اجمع بھی غیر مقلدین کے ندزیق کوئی چیز نہیں ہے اور شیعوں کے ندزیق بھی اجمع کی کوئی اصل کوئی حقیقت دین کے اندر نہیں ہے اجمع کی منکر رافضی بھی ہیں اور اجمع کی منکر غیر مقلدین بھی ہیں اور اول وَمَنْ قَاسَ عِبُلِيسِ والا جمعہ استعمال کرنے والے یہ شیعات ہے اور آگے ہی جمعہ غیر مقلدین بھی استعمال کر رہی ہیں تو اب یہ کر رہا ہوں کہ بہت سی چیزوں کے اندر شیعوں کے ساتھ ان کے مطابق ہے عقیدہ کے اعتبار سے بھی اور عمل کے اعتبار سے بھی ایک صاحب نے میرے پاس خط دکھا کہ قیاس ہمیں انہوں نے کچھ مسئلے لکھے اور اس نے لکھا کہ ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اس کا جواب دیئے تو میں نے ان کو لکھا کہ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہی سے صرف آپ کو جواب حاصل کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اسی شیعوں کے پاس جائیں جو صرف کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو مانتا ہے یا پھر کسی غیر مقلد تو پا جائیں جو صرف کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو مانتا ہے اہل سنت والجماعات کے نادزک تو سور کتاب اللہ بھی ہیں سنت رسول اللہ بھی ہیں اجماع امت بھی ہیں اور اسی طریقے سے قیاس بھی ہیں تو کسی اہل سنت والجماعات سے یہ مطالبہ کرنا کہ ہمیں جو ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے جواب دیا جائے یہ جو ہے بلکل عقل کے خلاف بات ہے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق اہل سنت والجماعات سے نہیں ہے یہ کہ جی مصیبت ہے کہ قیاس کے بارے میں یہ حضرات سمجھتے ہیں کہ بلکل جو ہے جین سے اس کی کوئی چیز نہیں تو میں نے ان کو دوسرا انداز سے جواب دیا میں نے کہا کہ آپ یہ بتلائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا تھا کی نہیں کیا تھا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس نہیں کیا تھا جزید سے ثابت کیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس نہیں کیا تھا اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا تھا تو قیاس کے میں سنت ہے کہ نہیں سنت ہے اور اس سنت کے منکر جو ہے آپ کو نظر دکھانے سنت والجماعات میں صحیح نہیں ہے میں نے کہا میں جانتا ہوں کہ آپ جائل ہیں لکھا میں جانتا ہوں کہ آپ جائل ہیں آپ اس کے جواب نہیں دے سکتے لیکن جن کے بحقاوے میں آ کر کہ آپ نے میرے پاس خط دکھا ہے یہ میرا خط اور یہ میرا سوال ان کے سامنے رکھ دیجئے کہ مغلیر غازی بنیو صاحب میں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیاس کیا تھا کہ قیاس نہیں کیا تھا اگر قیاس کیا تھا تو پھر قیاس کے منکر کیا ہے اور نہیں کیا تھا تو اس کو دلیل سے ثابت کیجئے آپ حضرت کے کیا خیال ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیاس کیا تھا کہ نہیں قیاس کیا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جگہ نہیں نہ معلوم کتن جگہ پر قیاس ثابت ہے کچھ بخاری کے اندر جو ہے باب موجود ہے تو اب قیاس کا انکام نہ کرنا یہ جنون اپاگلپن 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 اہمکن نہیں تو اور کیا ہے یعنی صحابہ کرام قیاس کرے اور این مجیم قیاس کرے ان کو یہ سمجھ نہیں آتا کہ قیاس کے انہ خلاف سنت ہے اور جائز نہیں ہے اور آج کے زمانے کے اندر ان شیعوں کے بات سمجھ نہ آتی ہے یعنی غیر مقددین کے بات سمجھ نہ آتی کہ قیاس کے انہ حرام ہے تو میں یہ اس کا درہات حضرت والا بات متشاہیف ہوتے کری جارہی ہے کہ ہر زمانے کے اندر یہ فتنہ رہا اور ہمارے اکابن نے فتنوں کا مقابلہ کیا آج اس دور کے اندر یہ غیر مقددیت کے جو فتنہ ہے یہ بہت عظیم فتنہ بن گیا ہے اور کیونکہ ان کے پشتوں پر کچھ حکومتوں کی نوازشیں ہیں اور ان کو پیسے مر رہے ہیں اس لیے اس فتنوں کو یہ ہوا دینے کے اندر اپنا سب کچھ قربان کر رہے ہیں اپنا وقت لگا رہے ہیں اپنا علم لگا رہے ہیں نظر سے کھولے جا رہے ہیں اس فتنے کو عام کرنے کے لیے اور اندیشہ یہ ہے کہ اس فتنے کے پیشے یہودیوں کی سادش ہے اور جو یہ نیاز کر رہا ہوں یہ قیاسی بات نہیں ہے ملکہ میں نے اس سرسرے کے اندر جانے اسلامیہ مزیر منورہ کے ایک استاذ سے گفتگو کی وہ جانے اسلامیہ کا بڑا استاذ ہے ہمارے کتاب وقفتن معلہ مذہب گیا جب چھپی تو اس کے پہننے کے بعد اس سے ملنے کے شوق ہوا اور جب میں مدینہ منورہ پہنچا مسجد نبی کے اندر رہا اور اسے معلوم ہوا کہ میں آیا ہوں تو بیچارہ رب پک کر کے آیا ملنے کے لیے اور پھر مخیر پھر انکھر لوا گیا اور دس وجہ سے دے کر کے دھائی وجہ رات تک اس سے مخصوص قسم کی دفتگو ہوتی رہی اس نے اس نے کہا کہ یہاں کے بہت سے علماء کے یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے صرفیت کنوان سے جو سادش ہے اس کے پیچھے یہودیت کام کر رہی ہے کہ اس لیے یہ فطلہ عالمگیل ہوتا چلا جا رہا ہے یہ فطلہ عالمگیل ہوتا چلا جا رہا ہے آپ اندازہ لگائیے کہ روس کی حکومت چوٹی گئی ستر سال تک وہاں کے مسلمان مظلوم رہا اس کو اپنے دین اور اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے کیا کہا پاپر بیلنے پڑے اور لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ روس کے اندر مسلمان ختم ہو گئے لیکن روس کا جب انقلاب آیا اور روس ٹوٹ ٹھوٹ کر کے بشر گیا اگر اس میں سے کچھ مسلم جمہوری آئیں آزادی کے فضاء کے اندر ان کو ساس لینے کا موقع ملا تو معلوم یہ ہوا کہ یہاں پر الحمدللہ بہت بڑی تعداد کے اندر مسلمانوں نے اپنے دین اور اپنی ایمان کو محفوظ رکھا تھا بہت بڑی تعداد کے اندر کس طرح سے محفوظ رکھا کہ گھروں کے اندر ان تخانے بنائے اور ان تخانوں کے اندر جو کمکماتے ہوئے چراغ سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو عقید کی بات دین کی بات قرآن کی بات مٹی مٹی باتیں ان کو سناتے رہے ہیں اور اس میں صوفیہ اکران کا بہت بڑا دخل تھا انہوں نے دین کے باقی رکھنے کے لئے بڑی جد و جہد کی بڑی کاوشی کی جان پر کھیر کر کے دین کو باقی رکھا تو جب یہ آزاد ہوئے اور مسلمان آئے اور اُبھرے اور بہت بڑی تعداد کے اندر اور اتفاق کی بات یہ کہ سب کے سبحانہ بھی تو جب تک یہ مظلوم تھے اور کس رہے تھے روسی حکومت کے دور میں ان پر جب ظلم ہو رہا تھا قرآن پہنے کے قرآن گھر میں دکھنے کے جارت نہیں تھی داری رکھنے کے جارت نہیں تھی تو کوئی نہیں گیا ایسا ان کی مدد کرنے کے لئے لیکن جب جو مسلمان آزاد ہوئے انہوں نے اپنے مدد سے قائم کیے اپنے محجد آباد کی تو سعودیہ سے یا قویت سے سابسل اپنیوں کی جماعت کی جماعت جا رہی ہے اور جا کر کہ ان کو اپنے مہواری نماز تکھلا رہی ہے کہ اب تک تم نے جو دین اختیار کر رکھا تھا وہ دین صحیح نہیں تھا جو نماز اب تک تم پڑھ رہے تو وہ نماز تمہاری صحیح نہیں تھی اور ایک فتنہ برتا کر دیا ابھی بیچارے سمجھے بھی نہیں تھے کہ یہ پہنچ گئے وہاں پر آخری چائے کی فکر ستا رہی تھی معلوم یہ ہوا کہ وہ جو سالش ہے عالمی پیمانی پر کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے انتشار پیدا کیا جائے اور ان کی طاقت کی اکتھے نہ ہونے دیا جائے یہ کیا بات ہے کہ ہم آگر جو ہے جو ہے جو پیدا نہ کرتا ہمارے نماز خراب سنت کے خلا یہ آج تک کسی نے کہا تھا کسی کا یہ مسرک ہے یہ مذہب ہے لیکن آج اسی کو پر جور دیا جا رہا ہے صاحب ہماری نماز دست کرانے کے لئے آپ تشریف نہ رہے ہیں کہ ننگے سے نماز پڑھو